شکریہ رجل جی انصاف کی مانگ کے لیے سڑک پر نو گھنٹے بیٹھا رہا دونوں ایروپیوں کی گرفتاری کے بعد یہ پردرشن ختم ہوا بھاری سرکشہ کے بیچ نکیتہ کان تمز ہزکار کر دیا گیا کل شام چار بجے سے اب تک اس خوفناک ہتیا کانٹ پر کیا کیا ہوا اس پر ہم نے یہ گراؤنڈ رپورٹ تیار کی ہے نکیتہ مسلمان نہیں بنی تو گولی مار دی اس کو لے جانے لگا وہ گئی نہیں اس گھر میرے سادھی کر چل کے اور دھرم پریورت اس نے منع کر دیا وہ گئی نہیں خوبی در ادھر بھاگ دوڑ کے وہ بچنے کوسس کری جب وہ گئی نہیں تو اس نے پھر اس کو گولی مار دی لب جہاد میں ناکام تو خونی انتقام لڑکا جبردستی اس کو مسلمان بنانا چاہتا تھا اور کہہ رہا ہے دھرم پریورتن کر کے اس سے سادھی کرو لڑکی منع کر رہی تھی بیٹی پڑھائیں بیٹی بچائیں کیسے ہم چاہتے ہم کسی کے باپ کی پرائیویٹ پروپٹی نہیں ہے جو جب چاہے ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے کبھی گولی مار کے چلا گیا ہم چاہتے اسے بھی گولی مارے شرم آتی ہے غصہ آتا ہے دھماغ سن پڑ جاتا ہے یہ کیسا سماج بنا لیا ہے ہمیں ایک بیٹی کو دن دہارے سریعام ایک گنڈا کڈنیپ کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے ہندو سے مسلمان بنا کر نکاح کرنے کے لیے کار میں زبردستی بٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب لڑکی نہیں مانتی تو اسے گولی مار دی جاتی ہے موت کے بعد نارے لگانے والے اور کینڈل جلانے والے تو ہزاروں آ جاتے ہیں لیکن جب نکتہ زندہ تھی تو اسے کسی نے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کیا دلی سے محض ساٹھ کلومیٹر دور بللوگڑ میں ایک سن کر دینے والا مرڈر ہوا سریعام سریرا سب کے سامنے بیچو بیچ ایک لڑکی کو گولی مار دی گئی دراصل لب جہاد کے نام پر ناکام ہوئے شخص نے بی سڑک پر ایک لڑکی کو گولی مار دی اس بات کو لے کر پورے ہریانہ میں دن بھر ٹینچن رہی ہائیوے گھنٹوں تک جام رہے ماتا پتہ سڑکوں پر بیٹھے بیٹی کے لیے انصاف کی گوہار لگاتے رہے ماتا پتہ کا آروپ ہے کہ ان کی لڑکی نے دھرم پریورتن کرانے سے منع کر دیا جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی فیلال اس پورے معاملے میں دو آروپیوں کی گرفتاری ہو چکی ہے لیکن پریوار کا گصہ ختم نہیں ہوا ہے ہم نے گراؤنڈ زیرو سے ایک ایک پہلو کو بڑی باریکی سے کور کیا ہے بللپ گڑھ میں ابھی کیا حالت ہے بریوار کی کیا ڈیمانڈ ہے پولس کیا کر رہی ہے سرکار نے کیا ایکشن لیا پبلک کیا سوچتی ہے ہر ڈیٹیل دیکھنے سے پہلے نکتہ کے مرڈر کا ویڈیو ایک بار پھر دھیان سے دیکھنا ضروری ہے چوبیس سیکنڈ کے اس ویڈیو میں نکتہ کا وہ مجرم بھی ہے جس نے اسے بے رہمی سے مال ڈالا اور وہ مجرم بھی ہے جو یہاں کھڑے کھڑے موت کا تماشا دیکھتا رہا ایک ایک فریم غور سے دیکھیں مخے آروپی توسیف نکتہ کو جبردستی کار میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے وہ منع کرتی ہے بھاگنا چاہتی ہے لیکن توسیف پسٹل نکال لیتا ہے نکتہ کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی ہے جو توسیف سے اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہاں موجود دوسرے لوگوں کو بھی ایک ایک کر کے دیکھ لیجیے کار کے پاس ہی ایک لڑکی پوری گھٹنا کو دیکھتے ہوئے چلی جاتی ہے ایک اور لڑکی موبائل سے بات کرنے میں بھی جی رہتی ہے ایک سائیکل والا بھی گزرتا ہے لیکن نکتہ کو بینا بچائے نکل جاتا ہے توپی لگائے ایک لڑکا بھی موبائل سے بات کرتے ہوئے نکل جاتا ہے کار سے توسیف کا دوست ریحان اترتا ہے لیکن وہ بھی نکتہ کو نہیں بچاتا توسیف نکتہ کو گولی مار دیتا ہے اس کے بعد سکوٹر پر دو سوار آتے ہیں رکھتے ہیں لیکن تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے توسیف اور نکتہ کے علاوہ پورے نو لوگ بیس سکنڈ کے اندر موقع واردات پر موجود ہیں لیکن ایک لڑکی کو چھوڑ کر کوئی بھی نکتہ کی مدد نہیں کرتا نکتہ کو بچایا جا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا پریدہ باد کی رہنے والے اکیس سال کی نکتہ بیتے دن یعنی سوموار کو شام کے تقریباً پونے چار بجے اپنی سہلی کے ساتھ ولدگر کے اگروال کولیج سے پریشہ دے کر باہر نکلتی ہے اور تب ہی آئی چوینٹی کار میں سوار ہو کر توسیف بھی وہاں پر پہنچتا ہے سب سے پہلے توسیف نکتہ کو اگوا کرنے کا پریاس کرتا ہے اور جب نکتہ اسے انکار کرتی ہے تب ہی توسیف اس پر گولیاں مرسا دیتا ہے اس کے بعد توسیف اپنے دوست ریحان کے ساتھ کار میں بیٹھ کر فرار ہو جاتا ہے جس وقت یہ واردات ہوئی اسکول کے پاس ہی نکتہ کے بھائی اور ماں بھی اسے لینے پہنچے تھے لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی نکتہ کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹ چکی تھی نکتہ کی فیملی کہہ رہی ہے کہ یہ لفجہات کا معاملہ ہے توسیف اسے زبردستی مسلمان بنا کر نکاح کرنا چاہتا تھا نکتہ اس کے خلاف تھی اور اسی وجہ سے اسے جان سے مار دیا گیا اب لڑکا جبردستی اس کو مسلمان بنانا چاہتا تھا اور کہہ رہا دھرم پرورتن کر کے مجھ سے سادھی کرو لڑکی منع کر رہی تھی اور کل بھی یہی کیس ہوا انہوں نے پہلے اس کو بولا گی میرے ساتھ چلو اس نے منع کرا تو اس نے جو پھر اس نے جو گولی مار دی تو جب لڑکی نہیں گئی تو اس نے گولی مار دی جی اور گولی مار کے بھاگ گیا جی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحیح ہمیں نیائے ملے کیا اگر مسلم کی لڑکی ہوتی تو بھی ایسا ہی ہوتا اچھا یہ جو دھر پرورتن والی بات یہ کس نے آپ کو بتایا ہاں جی کہہ رہی تھی وہ پریسر ڈال رہا ہے پہلے بتایا تھا جی ہمیں پہلے بتایا تھا کہ پریسر ڈال رہا ہے لڑکا سادھی دالنے کے لیے اس کی ماں نے بھی کہا تھا کہ سادھی کر لو پریسر ڈال رکھے تھے جی ہیں انڈیا ٹی وی کو یہ بھی پتا چلا ہے کہ نکتہ کے پریوار نے دو سال پہلے بھی توصیف کے خلاف آپہرن کا کیس درج کرایا تھا یہ کوپی او سی اف آئی آر کی ہے جب دو سال پہلے توصیف نے پہلی بار نکتہ کو اگوا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن نکتہ کے کریئر کو دیکھتے ہوئے پریوار نے تب توصیف کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا توصیف اور نکتہ بارویں تک ایک ہی کلاس میں پہتے تھے توصیف نکتہ سے ایک طرفہ پیار کرتا تھا اور اس پر شادی کے لیے دباؤ بنا رہا تھا نکتہ کی فیملی نے دوہزار اٹھارہ کی پوری کہانی انڈیا ٹی وی کو بتائی ہے دوہزار اٹھارہ میں بھی نکتہ کے ساتھ اسی طرح کی جبردستی کنی کی کوشش کی گئی تھی اس کو جبرن جو ہے آروپی اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اس کے بعد پولس کو شکایت کی گئی جس کے بعد پولس نے آروپی کے پاس سے جو ہے لڑکی کو برامت کیا تھا اس کے بعد لڑکی کے ایک سو چو سٹھ کے بیان بھی درج کرائے گئے تھے لیکن جو نکتہ کے پریوار والے ان کا یہ کہنا ہے کہ دونوں پکشوں کے بیچ میں سمجھوتا ہوا اور اس کے بعد یہ تیہ ہوا کہ دوبارہ سے آروپی اس طریقے کی بتتمیزی یا پھر اس طریقے کی حرکت نہیں کرے گا اسکول کے باہر سے دو تین لڑکیاں نکلی تھی تو پلس بارویں کی وجہ سے جانتے ہی تھے تو اس نے کہہ دیا گھر چھوڑ دوں گا ادھر سے رستہ پڑتا ہے تو تین لڑکیاں تھی دو تو پچپن سیکٹر پہ اتر گئی اور پھر اس کو اترنے نہیں دیا وہ لے گیا گھر اپنے گھر لے جا کے جو ہے پھر اس پہ سادھی وغیرہ کا دواب ڈالا پھر اس کے بعد یہ سی آئی اے والوں نے وہ ڈھونڈ کے وہ نکال لیا تھا جی پولیس نے ڈھونڈ کے نکال لیا ہاں جی گھر لے گیا تھا اور اس کو پتہ نہیں تو دروازہ کیسے کھلے گا کیا ہے لوگ کر دیا ہوگا جو بھی سے چھوڑے ہیں بڑے ہاتھ پر مارے ہاں جی ہمارے پاس ای فائی آر ہے اس کی فائیر کری تھی ہم نے باقاعدہ اس نے سیمڈے ہی ساتھ برامت ساتھ کی ساتھ ہی برامت کر لیا تھا اب وہ ہم نے جو ہے پھر پولیس نے ترنت جو ہے اس کو برامت کر لیا بکادمہ درج کر لیا اس کے بعد جو ہے پھر گھر والے آگے پھر سماجک پریسر بھی ڈالا ہم نے بھی سوچا بیٹی کی جت ہے ہمیں پتا تھا ہماری بیٹی ٹھیک ہے پر کیا کہتے ہیں بیٹی کی جت کے لیے چوب بھی رہنا پڑتا ہے سر کسی کئی جگہ دو سال بعد توصیف نے پھر وہی سب کیا اور آخر کار نکتہ کی جان لے لی نکتہ بی کوم فائنل ائر کی سٹوڈنٹ تھی پڑھائی میں تیز تھی اسکول کی ٹاپر رہ چکی تھی بارہویں کلاس میں نکتہ کے پچانبے فیزدی نمبر آئے بی کوم میں بھی اس نے ہر سمسٹر میں کلاس میں ٹاپ کیا نکتہ آرمی آفیسر بننا چاہتی تھی نکتہ نے ائر فورس کی پرکشہ بھی دی تھی وہ انڈی اے کے لیے بھی تیاری کر رہی تھی لیکن نکتہ کے مرڈر نے پوری پریوار کے سپنوں کو ایک پل میں بکھیڑ دیا ہے تر وہ بہت ہی برلینٹ ہے اس کے نمبر دیکھ لو 90% سے کم نمبر نہیں ہے اور بہت ہی آگے بڑھنے والی لڑکی ہے سر اس نے ابھی جسٹ ایف کیٹ کا پیپر دیا تھا تو اس میں بھی اس کے اچھے نمبریں بینا پڑھائی کرے تو وہ تو لیٹنینڈ کرنل تک پتہ نہیں کیا کیا آگے خواب تھے جو وہ بننا چاہ رہی تھے ہم بنانے کوشش کر رہے تھے ہر پل اس کے ساتھ رہ کے اس کی ہر طرح سے کوشش کر رہے تھے اور وہ بننا چاہتی تھی وہ پڑھائی میں بہت ہوا میں بھائی ہوں اس کا بڑا وہ سکول کی ٹوپرز میں تھی 95% میں نمبر آئے تھے اور یہاں بھی جتنے سمسٹر پڑھی ہے چھے سمسٹر اس نے اپنی کلاس میں ٹاپ کیا ہے اور ایفکیٹ کا پیپر دیا تھا سارا بھی بہت اچھے نمبر آئے تھے اس کے وہ کہیں آفیچر بننا چاہتی تھی اچھی جگہ آلمی میج میں نکتہ کا پریوار کہہ رہا ہے کہ بیٹی کی عزت کے لیے 2018 میں وہ چپ رہے گئے اگر انہوں نے اسی سمجھ سختی دکھائی ہوتی تو آج ان کی بیٹی زندہ ہوتی نکتہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی پوری کرونالوجی سمجھئے نکتہ اور توصیف راول اسکول میں بارویں تک ایک ساتھ پڑھے تھے توصیف من ہی من نکتہ سے ایک طرفہ پیار کرتا تھا 2018 میں توصیف نکتہ کو اگوا کر کے لے گیا نکتہ کے پریوار نے توصیف کے خلاف کیڈنیپنگ کا کیس کیا بدنامی کے ڈر سے پریوار نے بعد میں کیس واپس لے لیا تھا دو سال بعد توصیف نے نکتہ پر نکاح کا دباؤ بنایا نکتہ کو دھرم پریورتن کر کے شادی کرنے کا پریشر ڈالا نکتہ نے بنا کیا تو پہلے کیڈنیپنگ کی کوشش کی گئی نکتہ نہیں مانی تو توصیف نے اسے گولی مار دی نکتہ کے مرڈر کی خبر جیسے ہی فارد آباد میں پھیلی ہزاروں لوگ سڑکوں پر جمع ہو گئے یا تو اس کے در چیزے پر لے گا اس کے در آبا لگا مرگا جیسے ہماری مونیاں کہا کہ ماریاں ایسے ہی وہ بھی مارا جائے گا موسیقا نکتہ کی ماں پتہ بھائی بہن اور نانا سب سڑکوں پر بیٹھ گئے مانگ ایک ہی تھی نکتہ کے ہتیاروں کو پھانسی دو ہماری ڈیمانڈ ہے سر اس کا فیصلہ جلدی سے جلدی ہو فاسٹ ٹریک کوٹ میں اس کا فیصلہ ہو اور نیاے ملے ہمیں سر جلدی جلدی نکتہ کی فیملی پولس پر بھی سوال اٹھا رہی ہے کہہ رہی ہے کہ فوران ایکشن کیوں نہیں لیا گیا پولس پر پردرشن کر رہی مہیناؤں سے بدسلوکی کا عروب بھی لگ رہا ہے ہم چاہتے ہم کسی کے باپ کی پرائیویٹ ٹروپٹی نہیں ہے جو جب چاہے ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے کبھی گول ہی مار کے چلا گیا ہم چاہتے ہم اسے بھی گول ہی مارے تاکہ سب صدر جائے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ جوردستی کرتا ہے دھرم بدلنے کے لیے فورس کرتا ہے اسے کہ دھرم بدلو مسلم بنو اس کے لیے اور مجھ سے شادی کرو اس کے لیے فورس کرتا ہے دو سال پہلے جب اس کے ساتھ کیا تھا یہ نہیں کیا تھا بٹھ ہم نے سوٹ آؤٹ کر لیا تھا فیملی نے کی ابھی اتنا نہیں ہے وہ ہی گلتی ہو گئی نا سوٹ آؤٹ کر لیا اس کی ہمت بڑھ گئی اس نے سوچا اس کے باپ کی پرابٹی ہے ہم کچھ بھی کرو لڑکیوں کے ساتھ پھر ہم چاہتے اسے گول ہی مارے وہی پہ مارے ہم ہی ماریں گے اسے ہمیں بہن کو نیائے چاہیے ہمیں بہن کو نیائے چاہیے گوری ہماری بہن نے آئے چاہیے وہ لڑکا بہت دنوں سے پریشان کر رہا ہے ہم نے وہی گلتی کر دی بس تھوڑی سی لف جہاد کا مام نہ ہے مسلم بنانے کی کہہ رہا لڑکا ہمیں نے آئے چاہیے ہمارے سامنے گولی لگنی چاہیے مسلمان کی لڑکی ہوتی تو اتنا تو پورا پر ساسے نھر جاتا اب تک سب آ جاتے راج نہیں تھی ہو جاتی یہاں پہ لڑکی تو ہندو کی ہے نا اب یہ جان لیجئے کہ کون ہے نکتہ کا قاتل جو اس سے زبردستی نکاح کرنا چاہتا تھا اسے نجمہ بنانا چاہتا تھا جس نے گولی ماری یہ توصیف ہے گروگرام کے پاس سونا کا رہنے والا گاڑی چلا کر توصیف کا ساتھ دینے والا یہ ریحان ہے جو نوح علاقے میں رہتا ہے توصیف کو سو موار رات کو پکڑ لیا گیا تھا جبکہ ریحان کو منگلوار دو پہر کو گرفتار کیا گیا نکتہ کا پریوار غصے میں ہے لیکن ہر یعنی سرکار کہہ رہی ہے کہ انہوں نے فاسٹ ایکشن لیا ہے اور قاتل اب سلاکھوں کے پیچھے ہے اپرادی کو پورا سزا ملے گی اپرادی بلکہ پکڑ لیا گیا ہے بلپ گڑوالا اور کوئی اپرادی کو اس پرکات سے بکشا نہیں جائے گا اپراد ہونے سے پہلے کے وشہ کئی بار نہیں فورسی کیا جا سکتے اپراد ہونے کے کتنا جلدی بعد پولیس نے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے سکتے پکڑ لیا یہی پولیس کا کام ہوتا ہے کیا بیٹیاں اسی پرکار سے سرکشت رہیں گی کھٹر صاحب ہریانہ میں دو سال میں پنتالیس پرتیشت مہیلہ اپرادوں میں بڑوتری ہوئی ہے ہریانہ گینگ ریپ میں دیش میں ایک نمبر پر ہے کہ ول دائی کروڑ کی آبادی کا پرانت شرم آنی چاہیے ایسے مکھے منتری کو اور شرم آنی چاہیے ایسی ججپپا اور باجپپا سرکار کو کیا بیٹیاں اس پرکار سے محفوظ ہوں گی انڈیا ٹی وی بھی انصاف کی اس لڑائی میں پریوار کے ساتھ ہے جب نکتہ کا پریوار انصاف کے لیے سڑک پر اترا سمباد داتا کمار سونو اور دیخشا پانڈے بھی گراؤنڈ زیرو پر موجود تھے سوہنا روڈ سے لے کر مترا روڈ تک گھنٹوں پریوار سڑک پر بیٹھا رہا جو لوگ پریوار کو جانتے تھے وہ بھی ساتھ تھے جو انہیں نہیں جانتے تھے وہ بیٹیوں کے سرکشہ کے لیے پردرشن میں ساتھ ہونے ہر کسی کے اندر غم اور غصہ دکھا دس دن کے اندر ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے لب جہاد میں سکتے سکت کانون لاغو کنات پڑے گا ہر یہ میں سرکار کو ہندو ہم کو درہ زمکار رکھا ہے بہو سنکھے لوگوں نے یا تو انہیں روڈ پر لائکے مارو یا انہیں یوپی کی طرح اتر پردیس میں جیسے یوگی آدیت تنات کرواتے ہیں اس طریقے سے مارو ہم وہاں صحیح سنتوشت ہے نکتا کا پریوار ڈائریکٹ آروپ لگا رہا ہے کہ یہ لب جہاد کا ماملہ ہے آخر یہ لب جہاد ہے کیا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ہندو لڑکی یا غیر مسلم لڑکیوں کو نقلی پیار میں فسا کر دھرم پریورتن کروانا لب جہاد ہے نکتا کے پریوار کا کہنا ہے کہ توصیف اور اس کی مانے نکتا پر دھرم پریورتن کا پریشر ڈالا کیرل میں پچھلے کچھ سالوں کے دوران قریب دس ہزار لڑکیوں نے دھرم پریورتن کیا کیرل ہائی کورڈ بھی مان چکا ہے کہ لب جہاد ہوتا ہے دو ہزار چودہ میں کیرل سرکار نے بتایا تھا کہ دو ہزار چھے سو سرسٹھ لڑکیاں دو ہزار چھے کے بعد سے پریم بیواہ کے بعد اسلام قبول کر چکی ہیں یہ بات بھی سامنے آئی پی اف آئی جیسے کٹر پتھی سنگٹن لب جہاد کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں لب جہاد کے لیے ہوئے مرڈر کے اس کیس سے صرف اللہ غل فرید آباد ہی نہیں پورے ہریانہ کا ٹیمپریچر ہائی ہے